رب شرح لیس ودری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی قہون قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ رمضان آ چکا ہے اور ہماری یہ کوشش ہو رہی ہوگی کہ جن کو دعائیں یاد نہیں ہیں روزہ کھولنے کی دعا روزہ بند کرنے کی دعا وہ دعائیں یاد کروائی جائیں اسپیشلی بچوں کو اور کیونکہ ہم بچپن سے یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ روزہ کھولنے کی دعائیں ہیں روزہ رکھنے کی دعائیں ہیں دوسرا پہلا تیسرے عشرے کی دعائیں ہیں یہ سب دعائیں ہمیں رمضان آنے سے پہلے یاد بھی کرنی ہوتی ہیں اور جن کو یاد بچوں کو اسپیشلی نہیں ہے ہم یاد کرواتے ہیں یاد رکھئے یہ کوئی بھی دعا روزہ کھولنے کی بند کرنے کی اور یہ جو عشرے کی دعائیں ہیں یہ کوئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جی ہاں ثابت نہیں ہے در حقیقت پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے بس یہ سیکھتے آئے ہیں تو کبھی ہم نے جاننے کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہی نہیں کہ کیا یہ دعائیں مستند ہیں بھی کہ نہیں یاد رکھئے کہ حدیث ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض روزہ محشر ہم سے پوچھا جائے گا اللہ سبحانہ وآلہ ایسے بندوں سے سخت نراز ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ سبحانہ وآلہ کی احکامات پر عمل نہ کرے اللہ سبحانہ وآلہ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور انسان اس وقت تک مومن نہیں جب تک وہ اللہ سبحانہ وآلہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور اطاعت کا دوسرا معنی ہے محبت کرنا جو شخص اللہ سبحانہ وآلہ کی دی ہوئی احکامات اور تعلیمات پر عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ وآلہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم جنت کے حقدار جب ہی ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے اور زندگی گزاری ہوگی دین میں اس طرح کی چیزوں کو ایٹ کرنا گناہ ثواب بتانا یاد رکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ سبحانہ وآلہ منع فرما دیں گے ایسے لوگوں کی سفارش کروانے سے اور فرمائیں گے کہ ان لوگوں کی سفارش آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں اضافہ کیا اور اس پر عمل کیا بھی اور کروایا بھی اللہ اکبر اسی لئے زندگی میں ہمیں جو بھی کام اور فیل کرنا ہے وہ اللہ کی محبت کے لئے کرنا ہے دنیا کی ساری محبت ایک طرف اور اللہ سبحانہ وآلہ کی احکامات ایک طرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلا پائیں گے انشاءاللہ اب یہ دعا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو روزہ رکھنے کی نیت بنا کے نہیں پڑھنی نیت دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے فجر سے پہلے پہلے آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیجئے یہ ہے روزہ کھولنے کی دعا یہ بھی نہیں پڑھنی اللہ کی نبی سے یہ ثابت نہیں ہے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے روزہ افتار کرنا ہے ہاں بٹ ایک دعا ثابت ہے جو آپ کی سکرین پر آ رہی ہے ابو دعوت کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افتار کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے وہ دعا یہ ہے ذہب الزمع وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ ذہب الزمع وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہے بجھ گئی پیاز اور رگے تر ہو گئی اور ثابت ہو گیا اجر انشاءاللہ اگر اللہ چاہے یہ دعا اپنے ترجمے سے بلکل صاف واضح ہے کہ جب افتار کر لیا جائے یعنی پانی پی لیا جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ضروری ہے اللہ کے نبی کا یہی معمول تھا روزوں میں جی تو اب بات کر لیتے ہیں پہلے اشرا دوسرا اشرا اور تیسرا اشرا ان سب کی جو دعایاں آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب بار اس طرح اللہ کی نبی سے ثابت نہیں ہاں جو تیسرا اشرا کی دعا ہے وہ دس دنوں میں آخر میں نہیں صرف پڑھنی ہے روایت میں ملتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو یعنی جو تیسرا اشرا میں دعا لکھی ہوئی ہے اس کو پورے رمضان با کسرت پڑھا کرتے تھے تو آپ بھی اس دعا کو رمضان میں معمول بنا لیجئے کہ اس کو کسرت سے پڑھیں اور جو صبح شام کے ذکر و اسکار ہوتے ہیں اس کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سنت پر عمل کرنے کا عجر بھی دیں گے اور یہ دعائیں جو پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ اس پر رحم بھی کریں گے اور کرم بھی کریں گے انشاءاللہ موسیقی